پریز دلور دوستو آج میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں یشو مسیح کی ایک نئی آگیا کے بارے میں جو کہ یشو مسیح نے یہنہ رچسو سمچار اس کے تیرویں ادھیائی میں اپنے چیلوں کو بتایا چونتشویں پر میں یشو مسیح نے کہا کہ میں تمہیں ایک نئی آگیا دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے پریم رکھو جیسے میں نے تم سے پریم رکھا ویسے ہی تم ایک دوسرے سے پریم رکھو یادی تم آپس میں پریم رکھو گے تو اسی سے سب جانیں گے کہ تم میرے چیلے ہو دوستو یشو مسیح چاہتے ہیں کہ ہم سب آپس میں پریم رکھیں ہم آپس میں پریم رکھیں کیونکہ پریم پرمیشور سے ہے جو کوئی پریم رکھتا ہے وہ پرمیشور سے جنمہ ہے اور پرمیشور کو جانتا ہے جو پریم نہیں رکھتا وہ پرمیشور کو نہیں جانتا کیونکہ پرمیشور پریم ہے پرمیشور نے اپنا پریم اس پرکار سے پرکٹ کیا کہ اپنا ایک لوتا بیٹا اس نے ہمارے لئے دے دیا اور ییشو مسیح نے ہم سب کو بچانے کے لئے اپنے پرانوں کو کروس پر ہمارے لئے دے دیا سو جب پرمیشو نے ہم سے ایسا پریم کیا تو ہم کو بھی آپس میں پریم کرنا چاہیے تو پرمیشو مسیح یہاں پر کیسے پریم کی بات کر رہے ہیں یہاں پر استری اور پروس کے سارک سمبند کی بات نہیں کر رہے ہیں یا پھر ان کے پریم کی بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہاں پر وہ ایسے پریم کی بات کر رہے ہیں جس میں کوئی سورت نہ ہو جو نشورت ہو نشکپٹ ہو جس میں کوئی بری لالسہ نہ ہو اور کوئی ساررک لالسہ نہ ہو وہ ایسے اگاپے پریم کی بات کر رہے ہیں اور پروش چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے ایسا اگاپے پریم رکھیں پرویش مسیح چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے پریم رکھیں اپنے پریوار والوں سے پریم رکھیں اپنے مسیح بھائیوں سے پریم رکھیں اپنے پڑوسیوں سے پریم رکھیں اپنے دیس واشیوں سے پریم رکھیں یہاں تک کہ ہم اپنے دوسمنوں سے بھی پریم رکھیں ہم ایک دوسرے کی بھلائی کریں ایک دوسرے کی سہیتہ کریں برے وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں برائی کے بدلے لوگوں سے ہم بھلائی کریں ایک دوسرے کے لئے ہم پراتھ نہ کریں پربیشو مسیح چاہتے ہیں چاہے کوئی کیسا بھی ہو لیکن ہم اس سے پریم کریں تب ہی ہم پربیشو مسیح کے چیلے کہلائے جائیں گے سو دوستوں پربیشو مسیح کی یہ ایک نئی آگیا ہے جسے ہم سب کو ماننا چاہیے کہ ایک دوسرے سے پریم رکھو اور تب ہی ہم پربیشو مسیح کے چیلے کہلائے جائیں گے جب ہم ایک دوسرے سے پریم رکھیں گے پراہ ویشو کن آمین آمین